ویڈیو کے دیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں ہر نئی ویڈیو ماشاءاللہ ہر نئی ویڈیو اپنے مدرسے کا اصحابہ پر لے کر آیا ہے میں جاہمجید کے حلقے کے ساتھی درمیان حصے میں جا کر اپنی ترتیب بنا لیں گشت کی ترتیب بنا لیں حلقے جاہمجید کے ساتھی درمیان پر جا کر اپنی ترتیب بنا لیں ماشاءاللہ خریب آجائے سامنے آجائے سامنے خالی ہو یہاں جو طلبہ آسادیز اتنے طلبہ آسادیز اتنے طلبہ آسادیز اتنے طلبہ آجائے ماشاءاللہ دردرہ سے منڈلوں سے سنٹروں سے جو ہمارے علماء کرام اور آسادیزہ کرام تشریب لائے ہیں اپنے طلبہ کے ساتھ بیٹھیں اور اسی طرح ہمارے شہر کے زیبے دار بھی اپنی حلقوں کے طلبہ جو ہے ان کے ساتھ لے کر بیٹھیں خریب آجائے گئے ماشاءاللہ دردرہ دورے خریب آجائے ہیں آجائے آجائے خریب آجائے کہاں سے تشریب لائے ہیں آجائے راج علی سے کتنے آئے ہیں راج علی سے کتنے طلبہ آئے ہیں ہاتھ ماشاءاللہ اور اپنی نور سے کتنے تھے بائیس بائیس ہمارے مولا مستقل لے تو سب کے مانے ماشاءاللہ کتنے آئے ہیں کتنے آئے ہیں کتنے آئے ہیں پندرہ آئے ہیں اور اچھا سراج علی سے کتنے آئے ہیں بائیس ہیں ماشاءاللہ مینے سراج علی سے مارے مولا اور اور طلبہ کانسے تشریب لائے ہیں مفتی عبداللہ حتیف صاحب کی مدرسی سے تشریب لائے ہیں کتنے آئے ہیں چھے ماشاءاللہ آٹھ ہے یہ ہمارے گونیگاللہ سے آئے ہیں گونیگاللہ مدرسی سے مدرسی سے کتنے آئے ہیں چار راپورو کٹھا اچھا ان کے کٹھا لائے ہیں آچھا اب یہ دون گونڈے سے نہیں آئے ہیں کھریم بیلا اچھا پہنچیں گے انشاءاللہ اور بھی جو الحمدللہ جو ہے ہمارے بڑوں کی طرح سے بات نہیں ہوئی ہے کہ سال میں دو جوڑ کرتے ہیں جیسے اصری طلبہ جو ہے جو دوڑ جو دوڑ ہوتے ہیں تلو انگلیش پڑھنے والوں کے سال کے شروع میں اور آخر میں تصوی طرح مدارس کے جو دلوہ ہیں الحمدللہ ہر سال میں دو جوڑ کیے جاتے ہیں سال کے شروع میں اس لیے کہ جو ہے اپنے تعلیم کے ساتھ مخامی کام کے ساتھ تعلیم کرنا ہے مخامی کام اپنے تعلیم کے ساتھ مخامی کامی کرنا ہے اور سال کے آخر میں اس وقت سے سال پر پڑے ہیں اب چھٹیاں مل رہے ہیں چالیزین دس دین جتنے بھی دین مل رہے ہیں ان چھٹیوں کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے تو یہ دو جوڑ ہمارے بڑھوں کے طرف سے تیہ ہیں تو الحمدللہ آپ فکروں کے ساتھ ہمارے مدارس کے محتمیم حضرات اور اساتح علماء تشریف لائیں اللہ آپ کو جزا خیر دے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کام کی محبت ہے یہ نشانی ہے الحمدللہ ہمارے مہمان پر ہیتر آباد سے تشریف لائیں گے تفصیلات انشاءاللہ کیونکہ ہمارے آج کا جو جوڑ ہے آج اثر سے لے کر انشاءاللہ صبح کے ناشرے تک ہے انشاءاللہ آج پر یہ تک انشاءاللہ یہ جوڑ چلیں گا اس کے بعد ناشرہ کر کے ہمارے طلبہ اور جہاں جہاں سے آئے ہیں اپنے جو مخاب پر پہنچنا ہے تو ہم اب سے لے کر صبح تک پھورے عمال میں ہر مجلس میں جڑنے کی فکر کرنا کریں گے انشاءاللہ کوئی جو ہے مجلس سے باہر نہ جائے اپنے آپ کو مجلس کا پاون بنائے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے سے کس کے امت کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ زمین کے جس حصے پر خیر کا کام ہوتا ہے اس کے اثرات اللہ دوسروں پر ڈال دیں دوسرے ممالک میں ڈال دیں جیسے حضرت مولا علیاء صلی اللہ علیہ فرماتے گئے ان جو گش کرتے ہو اللہ اس کے گش کے اثرات ختموں کے اثرات لندن پر امریکہ پر پڑھتے ہیں جیسے ستی لے کے مارتے ہیں تو یہاں مارتے لیکن آواز دوسری جگہ سنائی دیتے تسی طرح آماد کا اثر ہوتا ہے کہ جس زمین پر آماد ہوتے ہیں اس کا اثر سارے ملکوں پر پڑھتا ہے اللہ دل ہم سب کو عمل مر جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اس لئے جتنے طلبہ آئے ہیں اپنے اساس ازاد سے نگرانی میں بیٹھنا ہے اور بہار بھی گئے تو پھوچھ کے جائیں جیسے مدرسے میں آپ تہارت کو جاتے ہیں پھوچھ کے جاتے ہیں ایسے چلیاتے ہیں ہی سبسوٹ کو چلیاتے ہیں نیاتے ہیں نا تسی طرح ہم اپنے محتمیم صاحب ہیں جو صاحب ہیں ان سے پھوچھ کر جائے تاکہ وہ بریشان نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام والا رسول اللہ اما بات علم الانسان ما لم يالم وقال عليه الصلاة والسلام كُلُّكُم رائن وكُلُّكُم سُعُولٌ امرعیتِهِ اما بات محترم والباء کرام تلوائزام اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اس دور کے اندر حدنوں کے دور میں جہاں ہر طرف بے حیائی اور بے پردگی ہے ایسے دور میں اللہ نے ہم کیوں بھی حفاظت فرما کر اپنے دین کے لئے اور اپنے علم کے لئے خبول کیا کیونکہ اس وقت ہندرہ میں جتنے بھی نوجوان بچے ہیں ان تمام بچوں کے اندر آپ خیمتے ہیں کیونکہ آپ کی جو نسبت ہے تو قرآن سے جڑیے آپ کی جو نسبت ہے اللہ کے کلام سے جڑیے تو آپ بہت خیمتی ہیں ہاں جتنے بھی زمین پر جتنے بھی نوجوان بچے ہیں جو دنیا کا تعلیم تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہی وہ تو فن ہے وہ علم نہیں ہے کوئی ڈگری انجینئر بنا ہے کوئی سافٹیویر بنا ہے کوئی میادٹک پاس کر لیا وہ تو ڈگریہ ہیں کیا وہ ہنر ہے وہ جنیا حاصل کرنے کا فن بتا ہے اصل جو علم ہے قرآن حدیث کا علم ہے ہاں اس لئے وہ بھی ہمیں سیکھنا ہے تاکہ اللہ کے دین کو ہر زبان میں پہنچانا ہے انگلیش بھی سیکھنا ہے تلگو بھی سیکھنا ہے ہی ہاں تاکہ ہم اللہ کا دین کا کام کر سکے تو اس لئے اور آسمان سے سب سے پہلے علم اترا کیا اترا بلو علم اترا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے تو جبیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کہاں ایک قرآن پڑھو تو اللہ کے نبی بھڑے میں تو پڑھا نہیں پھر کہا پڑھو کہ میں پڑھا ہوا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا اللہ کے جبیل علیہ وسلم نے کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹا لی اور اس کے بعد چھوڑ دیا اب کہاں پڑھو اب اس کے بعد پڑھنا شروع کی اقرآن بسم ربی کا لحظی خلق تو سب سے پہلے کیا حکم ہو رہا پڑھو خوران پڑھو کیا حکم ہو رہا بھئی اللہ بلتے نہیں کیوں پڑھنے کا حکم ہو رہا لیکن آج ہم خوران نہیں پڑھ رہے نیوز پر پڑھ رہے واتس اپ پڑھ رہے میسیجہ پڑھ رہے لیکن خوران نہیں پڑھ رہے کیا یہ صحیح ہے نہیں صبح ہوتے ہیں ریموٹ ہاتھ میں نیوز پر ہے نیوز کا خوران نہیں کھول رہے تو اللہ کر رہے ہیں پڑھو تو خوران پڑھنے کے بعد ہم نیوز پر پڑھ رہے واتس اپ پڑھ رہے میسیجہ دیکھ رہے کیونکہ دنیا ظلمت ہے اور دنیا کی باتیں بھی ظلمت ہے اس لئے بہت لایانی باتیں کرنے سے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے لایانی باتیں کرنے سے تو دنیا ظلمت ہے اور دین یہ روشنی ہے علم روشنی ہے ہدایت روشنی ہے خوران روشنی ہے ذکر روشنی ہے تو جس کو ہدایت مل گئی جیسے ہندرے میں چھراغ لے کے جاتے ہیں یا ٹارچ لے کر جاتے ہیں تو ساری چیزیں معلوم ہوئی آتی ہیں کون سا راستہ صحیح ہے کون سا راتہ غلط ہے تو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے تو پھر آدمیوں کو حلال کیا ہے حرام کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جائز کیا ہے نجائز کیا ہے پھر اللہ کی طرف سے رہ بری ہوتی تو اس لئے تو اللہ تعالی نے ہمیں علم دیا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں جاتے تھے یہی پیدا مطلع علی بے پڑھے ہم ہی مدرسوں کی جا کے علی بے پڑھے خنونواری خیدہ پڑھے اردو کا خیدہ پڑھے بولدہ خیدہ پڑھے ہے نہیں پھر آگے کتاب میں پڑھی اس لئے قرآن میں فرمائے علم الانسانہ معلم یعلم انسان کو اللہ نے وہ چیز سکھائے جو نہیں جانتا تھا کیسے کہ وہ چیز سکھائے جو نہیں جانتا تھا اور دوسری خود سرہ رہمان میں کیا فرمائے خلق الانسانہ علم البیان اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور بات کرنا سکھایا ہاں ہماری جو صلاحیتیں بولنے کی کس کی طرف سے اللہ کے طرف سے ہمارا جو علم ہے اللہ کے طرف سے تو اس لئے ہم جتنا بھی علم حاصل کر لیں ہم میں کچھ نہیں جانتا بولنا کیا بولنا یہ میں کچھ نہیں جانتا یہ بھی علم ہے بولیں یہ بھی علم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سمندر کا سفر کر رہے تھے لمبہ واقعہ ہے تو تو کشتی میں بیٹھے بیٹھے تو کشتی کے اوپر ایک پرندہ آیا اور سمندر کے اندر چوچ مار کے پانی پیا پرندہ اور اڑکے چلا گیا اب موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھے خضر علیہ السلام بھی دیکھے تو خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ آپ جانتے ہیں میرا اور تمہارا علم کیا ہے اس کی مثال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتائیے ہاں فرمایا کہ میرے اور تمہارے علم کی جو مثال ہے میرا اور تمہارا جو علم ہے اس کی مثال ایسے جیسے اس پرندے کے چوچ میں جو پانی ہے وہ خطرہ ہے وہ میرا اور تمہارا علم ہے اور باقی جو سمندر ہے وہ اللہ کا علم ہے باقی جو سمندر ہے کس کا علم ہے اللہ کا علم ہے اس لئے کوئی اینے والا ہے کہ میں جو سب معلوم ہے اللہ سب سے بڑا علم ہے اللہ سب سے بڑا جو علم ہے سب سے بڑا حکیم اللہ ہے اور سب سے بڑا خادر اللہ ہے اور سب سے بڑا خدرت والا اللہ ہے اور سب سے بڑی طاقت والا بھی اللہ ہے اللہ کی اتنی بڑی طاقت اتنی بڑی طاقت موزن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے بچہ دنیا میں آتیج کیا ہے مسکراتا ہے دنیا کو دیکھ کر کیوں ماں کے پیٹ میں تھا لیکن دنیا میں تو اتری بڑی کائنات کو دیکھا ہاں کے چماغ ہاں بھی دماغ ہاں کے رون آف چیزیں ساری چیزیں انہوں نے دیکھے مسکرات تو اس کے کان میں کیا بول دیں سیدھے کان میں کیا بول دیں اخامت اعزام بول دیں اور باہن کان میں اخامت بول دیں کیا بس ہے کہ دنیا کو دیکھیں دنیا بڑا سمجھنا بیٹھے اللہ اعبر اللہ اعبر اے بچے دنیا بڑی نہیں اللہ بڑے ہیں اے بچے دنیا بڑی نہیں اللہ بڑے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے دنیا کو بڑا مت سمجھ دنیا کو بڑا مت سمجھ اللہ سب سے بڑا ہے اس لئے اللہ سب سے بڑا اللہ کی طاقت اللہ کی خدرہ سب سے بڑی ہے کتابہ میں لکھا حدیث میں آتا ہے ازرائیل علیہ السلام جو فرشتہ ہے وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے اگر سارے دنیا کے سمندر کہ پانی اس فرشتے کے سر پہ ڈالا جائے تو ایک خطرہ پانی بھی نیچے نہیں گریں گے اب بتاؤ وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوں گا ہے وہ بڑا سے ہے کتنا بڑا ہوں گا اور سارے انسان اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے ہمارے دستخان بچھا ہوا ہے ایٹم رکھا ہے بریانی ہے سالن ہے روٹی ہے سب کچھ ہے مٹھا ہے نہیں ہے سب کچھ ہے ہم جو چاہے اٹھا کے کھا لیتے ہیں تو اسی طرح اس فرشتے کو کسی کے روح نکالنے کے لئے تکلیف نہیں ہوتی جب چاہے کسی ملک میں ہوگا آفریقہ میں ہوگا آفریقہ میں ہوگا جو یہاں بھی ہو اس کو روح نکالنے کے ایک ہی وقت میں کتنے لوگوں کے روح نکالنے کے لئے تکلیف نہیں ہوتی تو اتنا بڑا فرشتہ اور یہی نہیں حضرت جیبراہ علیہ السلام ان کی تو اور طاقت ہے چھے سو بازو ہے ایک بستی کو عذاب دینے کے لئے اللہ نے بھیجا تو پورے بستی کو پر کے کنارے پر آسمان تک لے جا کے پھیک دی اب بتاؤ وہ فرشتہ کتنی بڑی طاقت تو ایک مردہ موسیٰ علیہ السلام کہے اے اللہ اگر زمین اور آسمان تھی نافرمانی کرے تو تو کیا کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے موسیٰ میرے پاس ایک جانورہ حصہ ہے جو ساری دنیا کو ساتوں زمین اور آسمان کو ایک لخمہ بنا کر کھا جائے ہاں اتنا بڑا جانور ہے تو موسیٰ علیہ السلام پوچھے اللہ وہ کہاں ہے کہا کہ میرے علم میں ہے اور میری چراغاں میں چر رہا ہے اب بتاؤ جس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا اس مخلوق کی اتنی بڑی طاقت ہے اور اس فرشتے کی اتنی بڑی طاقت ہے تو اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہوں گی ہے اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہوں گی اور آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ تو اور بہت بہت پاورفل ہیں اس کی کوئی خیمت نہیں سکتا اس لئے چاہتے دکان میں چاہتے خران کیتے پیسے آنے ہیں نہیں بولنا کرتے خران کی کوئی خیمت نہیں نہیں سکتا ہے یہ خران کہا دیا اللہ کیا وہ اللہ ہے خران کہا دیا خران کی کوئی خیمت نہیں نہیں سکتا ہاں ایک ایک آیت ساتھ و زمین اور آنفانوں سے پڑھ کرے ہاں خران کیا معاملی کلام نہیں ہے ہاں آج گھجر ہے کیا کرتے والد تو ہمارا ذہن بغل گیا کیونکہ جس مدرسے میں دعوت نہیں ہے تو ان کے راج علم ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاکتا ہے ہماری امامت نہیں پاکتا ہی ہماری جو ہے درست و تجزیس نہیں پاکتا اللہ پاکتا ہے یہ اقین ہمارے اندر بننا ہے کہ ہم امامت پر اقین نہ آجائیں مدرسے پر اقین نہ آجائیں اللہ ہم کو پھال رہا ہے اپنی علم سے اپنی خدرت سے پھال رہا ہے تو ایک بیان میں ہیلوڑ کے بڑا مدرسہ تو وہاں پر بیان ہوا ہمارے اشرف مولا اشرف صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر جراغور سے سنیں دنیا کے اندر سب سے بترین جانور کونسا ہے خنزی رہے کیا یہ ہمارے زبان میں سبر بولد ہے لیکن خنزی رہے تو اللہ تعالیٰ اس خنزیر کو روزی دے رہا ہے اور جن کے سینے میں قرآن حدیث ہے اللہ ان کو روزی نہیں دیتا آج ماں باپ کو ایک ہی نہیں بدل گئے بچہ علیم بنا تو کیا کرتا حافظ بنا تو کیا کرتا جو ربو پازا کیا ہوتا بالکل غلط ہے اور اللہ کا شکر ہے ایک نوگری والا ہے جس کی نوگری ایک لاکھ روپے سالی ہے تنخواہ ہے اور ان ادھنا نہیں کھاتا جتنے اللہ علماء کو کھلاتا ہے اور وجیدوں کے امان کو کھلاتا ہے اور سب سے زیادہ سکمے ہونے چاہے خوش ہیں اچھی سے اچھی گاڑی میں اللہ پھلا رہا اچھے سے اچھے کبڑا اللہ ان کو پھلا رہا اس علموں کی برکس ہے اس علموں کی برکس ہے ابھی مہینہ بھی پورا نہ ہوتا خرصہ جاتا اور ہمارے امام ہمارے علماء جو مجید کے امام ہیں مجلسیں پڑھا رہے ہیں اور معمولی تنخواہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھا اللہ ان کو خوش رکھا تھوڑی چیزوں میں اللہ بڑی زورتوں کو پورا کر دیتا اور دوسروں کو کہہیے جہاں پانچ ہزاران اللہ پانچ سو میں ہماری زورتوں کو پورا کر دیتا یہ برکت ہے کام کی برکت علم کی برکت سنتوں کی برکت یہ برکت کے تو اس لئے بتا ہے کہ میں نوکری والے کی دنخواہ میں کیوں برکت نہیں ہے اور امام کی دنخواہ میں کیوں برکت ہے کیونکہ حکومت کیا کر دی جو دنخواہ لے رہنا ان سے بردستی ٹاکس لگا رہی وہ دل ناراض کر کے ٹاکس دے رہے اور جو امام کو جو درخواہ ملتی وہ خوشی سے دے رہے محبت میں دے رہے حضبت میں دے رہے علم کے حضبت میں دین کے حضبت میں وہ حدیعہ دے رہے پانچ ہزار دے رہے آٹھ ہزار دے رہے دس ہزار اللہ اس لئے برکت دیا اس لئے ہمارے ذہن میں یہ بات نہ آجائے کہ میں علم بن کر کیا کروں گا بلکل غلط جو ہے اللہ مصبع الاسباب ہے آپ کے اندر تقوہ ہوا وہ اعتوالہ صالحی اللہ آپ کا متعلی بنیں گا ہاں جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کا انتخال ہونے لگا تو ان کے سالے صاحب نے کہا کہ جو ہے آپ نے تو بچوں پر بہت بڑا ظلم کیا نہ جادہ چھوڑے نہ جو پہ رخم چھوڑے نہ کچھ نہیں چھوڑا بچوں کو جو ہے کچھ بھی درکا نہیں چھوڑے ایسے چلے جا رہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا فرمایا کہ میں اپنے بچوں کو نیک بنا دیا ہاں کیا بنا دیا نیک بنا دیا اور جب ان کو اللہ سے لے دے کا راستہ بتا دیا کہ جب ان کو ضرور پڑیں گی اللہ سے لے دیں گی اللہ ان کو دے دیں گا چنانچہ نو گیارہ بیٹے تھے تو دیندار تھے تخویب آلے تھے تو بعد میں جو ہے گیارہ کا گیارہ بیٹے گورنر بنے اور جب اللہ کے راستے کے لئے مال مان رہا گیا ایک ایک لڑکے نے سو سو بڑے سامان کے ساتھ خرچے کے ساتھ اللہ کے راستے میں دی اور اسی زمانے کا باکشاہ چھو اپنے بچوں کو دیندار نے برایا اللہ سے تعلق نہیں جوڑا نہ خدا کا در سکھایا تو اس باکشاہ کے بیٹے اتنا مال چھوڑ کر مرا کہ شراب کے عادی جوہ کے عادی زنا کے عادی تھے تو پورا مال باپ کا جو آیاشوے لگا دی آیاشوے ہاں پورا مال باپ کا پھر ایسی نوبت آگئی ان کے اس باکشاہ کے بچوں پر جن کی زندگی میں دین نہیں نماز میں کچھ نہیں تو بتاتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ جہان مجید کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر ماننا شروع کیا اس باکشاہ کے بچوں نے اور کیا کہ کر لوگوں سے کہتے تھے ارے لوگو یہ مجید ہمارے باپ نے بنائی ہماری مدد کر دے جاؤ ہم کو مدد کر کے جاؤ پخیر بن گئے سائل بن گئے ہاں سائل بن گئے جب باکشاہ کا انتخال ہونے لگا ہو گیا تو جنازے میں حرکت آئی اس باکشاہ کے تو لوگوں نے کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے آ کر کہا کہ جنازے میں حرکت آ رہی ہے کہا یہ حرکت نہیں آ رہی بلکہ اللہ کا عذاب شروع ہوگا جلی سے دفن کر دو اللہ کا عذاب شروع ہو چکا ہے اسے جلی سے دفن کر دو تو دیکھئے تو جو ہے اللہ ولی کس کا ہوتا ہے جن کے اندر تقوی ہوتا ہے جن کے اندر صفات ہوتے ہیں جن کے اندر صفات ہوتے ہیں وہی ابو حریرہ سب سے زیادہ حدیثیں کس کی ہیں حضرت ابو حریرہ کی وہی فرماتے ہیں ایک بار جو ہے کھانا کھانا ہے اور قدام کے کپڑے سے ناک ساپ کر رہے ہیں اور اپنے آپ سے کہہ رہا ہے ابو وریرا کیا کہنا تیرا آج تو قدام کے کپڑے سے ناک ساپ کر رہا ہے اور اتنے ایٹمہ کھا رہا ہے وہ دن یاد کر کہ بھوک سے تم گر جا کرتا تھا لوگ تیری گردن کو کھنل کر جاتے تھے بیماری سمجھ کر حالانکہ میں چلا کر کہتا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں بھوک سے میرا یہ حال ہوا ہے آج تو قدام کے کپڑے سے ناک ساپ کر رہا ہے قدام کے کپڑے سے ناک ساپ کر رہا ہے تو اللہ نے جو اتنا دیا سمجھ لی اللہ نے اتنا دیا دین کی برکت سے کہ صحابہ کے گھر میں اتنا مال آیا کہ جیسے ہمارے سم نے ہمارے گھروں میں پیاس کے تھیلے رکھتے تھے اس طرح صحابہ کے گھروں میں سونے چاندی کا ڈھیر لگو رہتے تھے کولانی سے پھوٹ پھوٹے تھے کیوں دین کی محنت کرے اللہ دنیا کو ان کے ختموں میں ڈال دیا ہم دنیا کے پیچھے نہیں بھانگیں گے دنیا ہمارے پیچھے آئیں گے دنیا ہمارے پیچھے آئیں گے تو سارے علماء کو دیکھتے ہیں حضرت میری کار میں آجاؤ میری کار میں آجاؤ آگے کریں میری کار میں سوار ہو جائیے تو یہ اللہ تعالیٰ اس علم کے برکت سے اللہ ہم کو عزت دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کرے جب ملک شامل کو گئے تو گلام کو گھوڑ اونڈنی پر بٹھا دیئے اور خود نکل پکڑ کر پانی سے گزر رہے اور موزے پانی جو شمڑے کی موزے ہوتے کھندے پر ڈال دیئے اور نکل پکڑ کر گزر رہے تو حضرت ابو عبداللہ جرار رضی اللہ تعالیٰ کہے لگے حضرت آپ اس طرح آرے مجھے اچھا نہیں لگ رہا بڑے بڑے جنرل بڑے بڑے ویپی لوگ آ رہے ہیں آپ سے ملنے کے لئے اور آپ کی اس حالت میں دیکھیں تو کیا ہوں گا حضرت عمر کوئی غصہ آ گیا کیا غصے میں آ گئے اگر یہ بات کوئی اور کہتا ہے میں اتنی سزا دیتا ہے کہ اس کو عبرت ناک سزا ہو جائے دوسروں کے لئے عبرت ہو جاتی تو فرمایا لگے آزر اللہ علیہ وسلم مل اسلام فرمایا لگے ہم گمراہ تھے اللہ ہم کو ہدایت دیا ہم ظلیل تھے اللہ ہم کو عزت دیا آج ہم اسلام کو چھوڑ کر دین کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو ہرگیز عزت نہیں ملیں گے ہرگیز عزت نہیں ملیں گے جس لئے اللہ نے ہمیں وہ مقام دیا ہے اس علم کے ذریعے سے نبی کی صورت اور نبی کی صیرت نبی کی صفات ہمارے اندر پیدا ہوں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں آ رہے ہیں پھر ہمارا اللہ عزت آنکھوں پر اٹھائیں گے لوگ ہاں کہیں آنکھوں پر اٹھائیں گے ہم کیا سوچیں ہمیں کوئے ہیں بھئی لوگ ہمارے پاس آنا کرے یہ برانا مخولہ ہے یعنی کیا ہے ہم کوئے ہیں پیاسہ کوئے کے پاس آتا ہے کوئے پیاسے کے پاس نہیں آتا ہے یہ برانی مثال ہے لیکن اللہ نے بھی کیا فرمایا میرے مثال تو بادل کی سکی ہے کہ بادل تو ہر جگہ پرستا ہے پہاڑوں پر سمندروں پر بنجر بستی بنجر زمین پر میٹی والی زمین ہر جگہ پرستا ہے لیکن اس کے جہاں جاں پرسے گا اس کے پاس فائدہ الگ ہیں فائدہ الگ ہوتے ہیں اگر علماء جو ہے اپنا پھرنا چھوڑ دے گش کرنا چھوڑ دے اور دین کی فکر چھڑنا چھوڑ دیں گے تو پھر بادل پھیل جائے گا بادل پھیل جائے گا تو اس لئے علماء کا وجود علم کا بخاہ ہے یہ مدارس کا وجود علم کی حفاظت ہے یا مدارس جو ہے علموں کے محفوظ خلے ہیں یہ بتا ہے جب محفوظ خلے ہیں تو اس لئے ہم جس مخاب پر ٹھہرے وہ نبی کا مسلح ہے یاد رکھو کس کا ہے نبی کے مسلح پر ہم ٹھہرے ہیں نبی کے مسلح پر ٹھہر کر بیان کر رہے ہیں خطبہ دے رہے ہیں نبی کے عربی میں خطبہ دے رہے ہیں اردو میں بیان کر رہے ہیں تلقو میں بیان کر رہے ہیں یہ نبی کا مسلح ہے یہ نبی کا ممبر ہے اس ممبر پر ٹھینے والا بھی نفیس کی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ متصف ہو سمجھے نہیں جب اثر پڑے گا جب آف صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام لے کر کھڑے ہوئے سارا مکہ مدینہ دشمن ہو گیا خون کے پیاسے بن گئے لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم محنت شروع کرے دعوت دینا شروع کرے اور پھر ان کو سمجھا اللہ کے طور پر بلائے تو وہ لوگ جو آپ کے خون کے دشمن بنے تھے اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرنے والے بن گئے اللہ کے نبی ہم آپ کے اوپر تیر ہیں آپ جہاں چاہے دیکھ دو آپ یہ کہے کہ پہاڑ سے کھوٹ کر جان دے دیں ہم تیار ہیں ہی کشی سے کھوٹ دیں تیار ہیں تو ہی کون کریں صحابہ کریں اللہ حبت اور یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے اس پانی کو ہاتھوں میں لے کر چہرے پر ملتے اور جسم پر ملتے اور یہی نہیں آپ کا تھوک مبارک تھوکتے تو فورا ہاتھ میں لے کر اپنے جسم کو لگا لیتے اور حدیث میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنگی لگا ہے ہجامہ کیے اور خون نکال کر دی اپنا اور اس سے کہا صحابی سے لے جا کے دفن کر دو وہ صحابی لے کر گئے پھر واپس آگئے تو اللہ کے نبی پوچھے کیا کیا دفن کرے ہاں دفن کرے کہاں دفن کرے تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تو پی لیا کیونکہ آپ کے ہر چیز پاک ہے میں نے تو پی چکا تو اللہ کے نبی کیا فرمائے کہ جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا اس کے لئے جہانم کے آگ حرام ہے یہ فرمائے اللہ کے نبی ساتھ اب ادایے تو جو آپ کے دشمن تھے وہ آپ کے محبوب بن گئے جان نسان بن گئے آپ کے اشارے پر جان دینے والے بنے تو اس لئے ہم عوام سے عزت نہیں تلاش کرنا عزت اللہ کو پر سے ملتی ہے ہمارے تخوے سے ہمارے صفات سے ہمارے اندر جو کمالات ہیں اس کے اللہ دیں گے لوگوں سے عزت نہیں ملے گی بھائی ہاں یاد رکھو اللہ تو عزت اللہ کے طرف سے عزت اللہ رسول جو اللہ کی اور اس کے رسول کے عزت کے لئے اپنے آپ کو مٹھاتا ہے اللہ اس کو سر بلند کرتے ہیں من توازو اللہ رفاہ اللہ جو توازو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو سر بلند کرتے ہیں تو اللہ کے دین کے لئے اپنے آپ کو کھپا دینا کہ میری عزت کچھ نہیں اللہ رسول کی عزت ہے اس لئے شرابی کے پاک جانا جوا خور کے پاک جانا مٹکہ کھلنے والے کے پاک جانا بیوی کو صدانے والے کے پاک جانا ماں باپ کی نافرمانی والے کے پاک جانا کیا جی شراب پر دھندہ چلا رہا ہے جوا اڈی چرک دھندہ اڈی پر پورا دھندہ اڈی پر کر رہا ہے ایمانی سے کمارا ہے ہر ایک کے پاک جانا یہ ہمارا کام ہے مہتر بن کر جانا ہے مہتر بن کر جانا ہے ایک شیخ الحدیث تھے وہ بخاری شریف پڑھاتے تھے دیون کے اندر کیا ہوا تو ان کو پان کھانے کی حدر تھی تو پان کے ڈبے پر جاتے ہمیشہ پان کھاتے تھے اب پان والے سے دوسی ہوگی پان والے سے دوسی ہوگی اب پان والا جس مجید میں بیٹھتا تھا اس مجید میں تین دن کی جماعت بن رہی اور وہاں سے نکل رہی تھی تو یہ پان والا کیا کیا مولنہ سے دوسی تھی تعلقات تھے حضرت ہمارے مجید سے جماعت جا رہی ہے آپ ہمارے ساتھ آجائے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اب کیونکہ تعلقات تھے اب پواہدہ کر دیں انشاءاللہ میں آؤں گا اب جو ہے جماعت کے ساتھ نکل گئے یوپی میں کیا ہوتا ہو پہلے جس سے بھی ملاقات کرتے بھئے دیکھو میں کلمہ سناتا ہوں بعد میں تم بھی کلمہ سنا یہ تطریف تھی گشن جانے کے بعد تو شیخ الحجید دوستے جس آدمی سے ملے آس پاس خریوں میں تم سے کہا اس آدمی سے دیکھو میں آپ کو کلمہ پڑھو تم بھی میرے ساتھ کلمہ پڑھو اب حضرت کلمہ سنے اب تم پڑھو بھئی حضرت مجھے کلمہ نہیں آتا کیا بھولا حضرت مجھے کلمہ نہیں مال اللہ اب دھکا لگا رہے ہیں میں تو بخارے پڑھا رہا مسلم پڑھا رہا اور یہاں دیکھو کلمہ بھی آدمی لوگوں کو تو اسی زن سے جو ہے اس دعوت کے کام کے لئے وقت لگانے لگے وقت دینے لگے عوام میں گھس کر محنت کرنے لگے سمجھے نہیں تو اس لیے بتاتے ہیں کہ میں ہم اوٹ پر بیٹھ کر بکرہ چرا سکتے کیا نہیں چرا سکتے نیچے اکھرنا پڑتا کہ میری اس طریقہ خراب نہیں ہونا تو کیسا ہوتا بھولو اللہ کیسے کام کیے فجر کے بعد جاتے تھے پورا نورانی چہرہ صاف و شفاب کپڑے وہ چہرہ مبارک جس کی خسم اللہ نے کھائے وہ خسم ہے آپ کے روشن چہرے کی خسم ہے آپ کے ظلفوں کی تو اللہ نے خسم کھائی وہ چود و رات کا چہرہ جو اتنا خوبصورت چہرہ ہم آشاء فرماتی ہیں میں گھر میں سوئی لے کے سی رہی تھی کبڑا ہندیرہ تھا سوئی نظر نہیں آئی میرے ہاتھ سے چھوڑ گئی ہندیرہ کے وجہ سے نظر نہیں ہے لیکن اتنے میں میرے سردار میرے آخہ گھر میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے کے نوسیوں سوئی چمکنا شروع ہوئی تو ہم آشاء فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھ بڑھا کر سوئی کو اٹھا لیا وہ چہرہ مبارک اتنا روشن چہرہ چودوی راستیزہ چھوڑنے والا لیکن اس چہرے پر تھوکا گیا آپ کے اوپر بٹی ڈالی گئی چہرے پر پیچھے سے فتر مارا جارا پیجنے تو دنیا میں اللہ کے نبی سے پیجنے والا ہو سکتا ہرگز نہیں تو آپ کی بیٹی دیکھ کر رونا شروع کیا اور پیالے میں پانی لاکے چہرہ ساف کر رہی روتی جاری اببہ جانا آپ کو کیوں صدا جارا تو فرما لے گئے بیٹی صبر کر تیرے باپ کا اللہ عوضیم ہر کچھے پکے مقام میں داخل ہو کر رہیں گے آج ان کی خربانے سے تو اس لیے آج ہم کچھ وقت دے رہا ہے ہمارے اصلاح زداد اس سے بھی گزارش ہے اور ہمارے علماء سے بھی گزارش ہے جو مدرسے کے محتمی میں ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے درس و تردیس کے ساتھ ہم کچھ وقت دعوت کے لئے نکالیں گے ہم تھوڑا کریں گے اللہ بہت دیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کے توفیق دیں ہمارے مہمان حضرات تشریف لائے ہیں تو انشاءاللہ تفصیلات انشاءاللہ ہمارے علماء درس و تردیس کے لئے ہیں ہمارے علماء کریں گے حاضر ہی نہیں ہے ہمیں لے نہیں سکتا ہاں پڑکے ہیں دیکھر ہی مصر کس کو انفراج آمارکنے وقت دے گا ابھی آئیں گے جا آمارکنے وقت دے گا آمارکنے وقت دے گا اچھا اب تک بات کچھتے رہے آمارکنے وقت دے گا تو اس لئے ہم کچھ وقت جو ہے اپنے درست تدریس کے حساب وقت دینا ہے دیکھو ہم امامت کر رہے ہیں تو ہماری جو امامت ہے وہ اپنی ذات کے لیے ایک بات غور سے سنیں ایک ہے اپنی ذات ایک ہے دعوت پکا اب جو دعوت کو جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں یاد رکھیں بھئی ہمارے کو کوئی بولے نہ بولے جس علاقے میں جس وجد میں جس پہلے ہم ہم امامات کر رہے ہیں ہم اپنی ذات سے خود بیٹھیں ہم کوئی متعلق بولنگ سے رہے ہیں ارے امام صاحب بیٹھتے نہیں امام صاحب مشورے میں آتے نہیں ہمیں بولیں یہ تو اپنی ذات کا ہے یہ تین دن ہے یہ ہمارے گشتے ہیں یہ تو اپنی ذات کے لیے ہیں تو ہم ان بولا پر وہ نہیں اپنی ذات کو بنانا ہے امام ہمارے آخرت کا مسئلہ ہے ہمارے آخرت کا مسئلہ ہے تو ہمیں اس لئے کرنا ہے کہ میری ایک ذات کو میری ذات کو بنانا ہے میری بھی تربیت بنا ہے میری بھی اصلاح بنا ہے خد افلاقا تذکہ وہ کامیاب ہو گیا جو اپنی اصلاح کر لیا ہمارے حیدروات محمول اللہ خان صاحب فرماتے تھے نور اللہ مرخدہ ہو پرانوں کے جوڑے میں کیا فرماتے تھے کہ وہ یہ بات خلم سو لے موسیقی